تو ہاں جی فرینڈ کیسے ہو تو فرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں جے مہندرہ کی میکس مو جے گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی صبح کی ٹائم جے سٹارٹ نہیں ہوتی بعد میں جے تھوڑا بہت سٹارٹ ہونے لگ جاتی ہے بات کافی ٹائم بعد کھڑی ہونے پر بھی نہیں جے سٹارٹ ہوتی تو اس کی ہم کرنے جا رہے ہیں کامر ریل تو اس میں پرولم ہے کامر ریل میں تو جے ہم نے کامر ریل اس کی مقبالی ہے مہندرہ کی اریجنل پہنیم این ہے اید نائن ایٹ ڈبل ڈیرو پہنیم نائن مہندرہ کی میکنگ میں آئی ہے میکس مڈیں تو یہ گاڑی میں پرولم کامریل کی ہے ہم نے دوسری گاڑی کی کامریل لکوا کے اس کو چیک کر لیا تھا تو گاڑی بھرڈ کوڑ بھی کوئی نہیں بنا رہی تھا اور گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی پرول سنگانے پر سٹارٹ ہو جاتی تو اس کو لگائیں ان چینج کرنے جے اوریجنل مہندرہ کی کامر ریل ہے بوش کمپنی کی آتی ہے باکس میں نگلتی ہے تو ایک بوش کمپنی میں میں آتی بوش کمپنی کی پیکنگ میں آتی ہے وہ 75 روپے کی کہہ رہے تھے دکانوالے تو جے اریجنل مہندرہ باکس میں ملی ہے 900 روپے کی تو آپ بھی بتانا آپ کی ایریا میں ان کومن ریل کا میکس مو کا کیا پرائز ہے ٹھیک ہے فرنٹ آپ کمنٹ کر کے ضرور دانا ہمیں تو بوش کمپنی میں 75 روپے کی مل رہی تھی اور اریجنل مہندرہ کی 98 روپے کی ملی ہے تو آپ جرور کمنٹ کر کے بتانا آپ کے ایریا میں کیا پرائز ہے اس کا تو ٹھیک ہے فرنٹ جے گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی تو کر رہے ہیں اس کا چینج تو جے رہی فرنٹس کی پانی پانی کومن ریل تو فرنٹ جے جو آگے ریل پرائز سینسور ہے اگر اس کو ہم نکال دیتے تھے تو گاڑی جے سٹارٹ ہو جاتی تھی تو بٹ گاڑی کی پکپ لو ہوتی تو جب اس کو لگا دیتے تھے کیپلر کو تو جے گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی تھی سٹارٹ ہونے کو کرتی تھی بٹ سٹارٹ نہیں ہوتی تھی تو ہم نے دو تین بار اس کا پہلے جے ریل پرائز سینسور چینج کیا گاڑی صحیح ہو جاتی تھی تھے تھوڑا ٹائم دو چار مانت چلتی تھی پھر گاڑی میں جے آگے والا سینسور خراب ہو جاتا تھا تو باقی ویارنگ بغیرہ ہم نے اس کی پوری چیک کر لی ویارنگ بغیرہ میں کوئی پرولم نہیں تو جو ہم نے ریل سینسور وہ پورے صحیح نمبر کے ملونی رہے تھے پارٹ نمبر تو حلق صحیح لگانے پڑ رہے تھے تو جو اس کا اپنی ریل پرائز سینسور کا پارٹ نمبر ہوتا ہے لاسٹ میں تین سو پینٹ نمبر اس کا صحیح پارٹ نمبر لگتا ہے ٹھیک ہے فرینڈ تو اس کا ڈیجل فیلٹر بھی کریں گے چینج تو ڈیجل فیلٹر تو ٹھیک ہے بٹے اس کو بھی کریں گے چینج تو کھولتے ہیں اس کو کرتے ہیں فٹ ہاں جی فرینڈ ہم نے اس کا کامریل پرانے والا کھول لیا ہے ٹھیک ہے فرینڈ جی رہی پہلے بھی بوش کی ہے تو اس کا ہم نے پہلے سوچ لگایا تھا ریل پرائز سینسور جے 007 ہمیں ملا 305 نمبر اس کا سوچ ملا نہیں ہمیں دو تین بار پہلے ہم نے لگایا ہے تو جے دیکھو 007 نمبر ہے لاسٹ میں اوپر والی لائن میں تو کچھ ٹیم جے گاڑی صحیح چلی تھی بات گاڑی پھر پرولم دینے لگ گئی جب گاڑی ٹھنڈ ہوتی تھی تب سٹارٹ نہیں ہوتی تھی تو یہ رہی نیو کومن ریل جو اس کا بھی پارٹ نمبر آپ کو دکھاتا ہوں جو صحیح اوریجنل نمبر جو لگتا ہے اس کا 305 نمبر ہوتا ہے ریل پرائز سینسر کا اگر آپ کو لگانا ہو کبھی آپ کے ساتھ کوئی پرولم آئے ریل پرائز سینسر کی یہ دیکھو اوپر والی لائن میں 305 نمبر لگا ہے ٹھیک ہے فرینڈ تو کرتے ہیں اس کو فٹ ٹھیک ہے کوئی فرینڈ یہ کومن ریل آگے والا سینسر کا کوئی فالٹ کوڑ مانی بنا رہی تھی گاڑی یہ بڑا اس گاڑی نے تھوڑا تھا مجھے خراب کیا پرولم دیا تو گاڑی کوئی فالٹ کوڑ مانی بنا رہی تھی گاڑ پٹ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی بڑا اس نے مجھے میرا ٹائم خراب کیا اس گاڑی نے تو چلو کوئی بات نہیں یہ ہی تو کام ہے اگر آسانی سے ہو جائے تو وہ کیا کام ہے ٹھیک ہے فرینڈ تو فرینڈ ہم نے اس کا ڈیزل ٹینک بھی کھول کے ساپ کرنا ہے تو کیونکہ کاموریل بہت زیادہ مہنگی ہے ڈیزل فلٹر بھی ہم اس کا چینج کرنا ہے ٹینکی بھی اس کی پوری کلین کریں گے ٹھیک ہے فرینڈ اگر آپ بھی ایسا کوئی کام کرتے تو ضرور ایک بات ڈیزل فلٹر بھی ضرور چینج کر دیں ساتھ کاموریل کے ساتھ اور ڈیزل فلٹر بھی اور ٹینکی بھی ساتھ تو فرینڈ ٹھیک ہے فرینڈ ڈیزل ٹینک ہم نے اس کا پورا چھترہ سے پریشر سے پانی سے مروا کے اس کو کلین کر دیا اب لگیں فٹ کرنے ڈیزل فلٹر بھی چینج کر دیا اس کا ٹھیک ہے فرینڈ ڈیزل فلٹر بھی ہم نے چینج کر دیا تو ٹینک بھی لگا دیا اس کا فیول ٹینک تو اب کرتے ہیں سٹارٹ گاڑی کو نکالتے ہیں اس کی اے ار پہلے ٹینکے پہلے ٹینکے پہلے سینٹر والا پائپ ٹائٹ کر دینا ہے تو سائٹ والے لوس رکھنے ہیں تو نکالنی اس کی پوری اچھے طرح سے اے ار نکال کے پھر پائپ کو ٹائٹ کرنا ہے پھر گاڑی کو سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے فرینڈ مارو سلو ٹھیک ہے فرینڈ ایک نمبر میں تیل آ گیا ہے مارو سلو ٹھیک ہے فرینڈ ایسے اچھی طرح سے اے ایر نکال دینا ہے پھر پائپ کو ٹائٹ کرنا ہے اے ایر وغیرہ بلکل نہیں رہنی چاہیے کچھرا وغیرہ اس میں بلکل نہیں جانا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ مہنگی ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے کسٹمنٹ کے لیے یہ اتنا مہنگا گاڑی میں پارٹ ڈالنا یہ بہت غلط چیز کامپنی نے لگائی سی سمیں گاڑی میں بہت زیادہ خراب ہوتی ہے یہ گاڑیوں کی وہ نکالتے ہیں دو نمبر کی ایر ٹھیک ہے فرینڈ دو نمبر میں بھی ڈیزل آ گیا پھر ایک بار اچھی طرح سے نمبر بھی ڈیزل آ گیا تو کرتے ہیں ٹائر دکھنے نمبر کی ایر کرتے ہیں ٹائر ارٹ یہ نمبر ہے پھر چھتے ہیں کہ ٹائرہ کرتے ہیں گاڑی کو نمبر گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے ہوتا سا لمبا سلف لیا کیونکہ ابھی جیزا امرائل لگائی ہے تھوڑی بہت ایر ہوتی ہے تو اس کرکے ہوتا سلمبا لیا ہے گاڑی بلکل اکی ہے سٹارٹ ہو گئی ہے تو گاڑی کو چلنے دیتے ہیں پھر بند کر کے ماریں گے سلف تو ٹھیک ہے فرانڈ اس کی جیزا پکرہ چیک کر رہنا ہے کوئی لیگن میں بیرات میں کر رہا ہے کوئی پائیو لگی سون نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے فرانڈ پہلے تو گاڑی فرانڈ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی ٹیپلر آگے والا نکالتے تھے تو گاڑی سٹارٹ ہوتی تھی نہیں تو نہیں ہوتی تھی گاڑی سٹارٹ ہی ہو رہی تھی بڑا عجیب سا جے فلٹ تھا اس گاڑی میں پھر مارتے ہیں سلف ٹھیک ہے فرانڈ بیٹری بھی اس کی تھوڑی سی لوہ ہے کافی سلفے بگر ہیں لگائیے تو اس کرکے بیٹری بھی سوڑا سا کم گیڑا رہی تو گاڑی بلکل اوکے ہو گئی ہے فالتا اس میں کامر ریل کا ڈیزل کامر ریل ٹھیک ہے فرانڈ تو جیسی مہندرہ میکسوم تو اگر آپ کو یہ میری شوڑی سی ویڈیو اچھی لگی تو پلیس ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل پر پہلی بار تو جنل کو سبکرائب کر کے جانا فرانڈ ٹھیک ہے اگر آپ لائک بگرہ کرتے ہیں ساوہ جیادہ تو جیادہ لائک کرتے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے اور ویڈیو بنانے کا من کرتا ہے میرا تو ٹھیک ہے فرانڈ لائک کرنا بہت زیادہ سے زیادہ تو ٹھیک ہے فرانڈ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اب تک لئی ساتھ ریکال نمازتے